السلام علیکم ناظرین آج ہم خانسی کی وجہات علامات اور اس کے گھریلو علاج پر بات کریں گے میں ہوں آصف محمود چودری ہربلسٹ اینڈ نیچروپیت ناظرین خانسی ہر موسم میں لاحق ہونے والا عام مرض ہے جس سے چھوٹے بڑے اور ہر عمر سے تعلق رکھنے والے افراد متاثر ہوتے ہیں ویسے خانسی ایک قدرتی عمل ہے جس سے ہمارے گلے میں موجود بلغم گرد اور دیگر ذرات کی صفائی ہوتی ہے لیکن مسلسل خانسی مختلف امراض کی علامت بھی ہو سکتی ہے موسم بدلنے کے ساتھ الرجی، وائرل انفیکشن یا بیکٹیریل انفیکشن خانسی کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ گلے کی خرابی، حلق کی سوزش، سانس کی نالی میں کسی قسم کے انفیکشن یا پھیپلوں کی خرابی بھی خانسی کا سبب بن سکتا ہے خانسی کا موثر علاج نہ ہونے کی صورت میں یہ خطرناک شکل اختیار کر سکتی ہے خانسی کی دو اقسام ہیں، ایک خوشک خانسی اور دوسری تر خانسی جسے بلغمی خانسی بھی کہا جاتا ہے خوشک خانسی عام طور پر سانس کی بیماریوں جیسے نزلہ اور فلو کے بعد ہوتی ہے جس کی وجوہات گلے میں بلغم کا نہ ہونا یا بہت کم مقدار میں ہونا ہے ایسی صورت میں گلہ خانسی کو روکنے میں ناکام رہتا ہے خوشک خانسی عموماً خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ دائی میں ہو جائے تو اس کی دیگر علامات بھی ہو سکتی ہیں جیسے دمہ، سینے میں جکڑن، سانس لینے میں دشواری اور گلے میں گڑ گڑا ہٹ وغیرہ دیگر علامات میں میدے کی تضابیت ہے جو پیٹ سے گلے میں آ جائے تو خانسی کا باعث بنتی ہے نیز فیپنوں کا کینسر اور ٹی بی بھی خانسی کی وجہ بنتا ہے اور ایسی صورت میں بلغم کے ساتھ خون بھی آتا ہے جیسے فلو، نزلہ یا سینے میں انفیکشن وغیرہ جس شخص کے سینے میں انفیکشن ہو اس کو خانسی کے ساتھ بلغم بھی نکلتا ہے خانسی سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے جیسے سانس کی تکلیف یا دائمی خانسی میں مبتلا مریضوں کو سردیوں اور بہار کے موسم کے آغاز سے پہلے ہی بہت محتاط ہونا چاہیے کیونکہ فیپنوں کی نالیوں میں بلغم جمع ہو جاتا ہے اور یہ بلغم کبھی کبھی شدید خانسی کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے یہ بلغم نالیوں کو جکڑے رکھتا ہے اور اکثر فیپنوں کے محلک انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے ناظرین شدید خانسی عموماً لگ بھگ تین ہفتے تک رہتی ہے خانسی کے دوران دودھ اور ڈیری کی مسنوعات سے پرہیس کریں کیونکہ اس سے بلغم میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ فیپنوں اور سینے کی تکلیف کا باعث بنتا ہے پانی کا استعمال زیادہ کریں یہ گلے کو خوشک رکھنے سے بچاتا ہے جبکہ نیم گرم پانی پینے سے گلے کی خوشکی بھی دور ہوتی ہے اور ساتھ ہی گلے کی سوجن بھی ختم ہو جاتی ہے زیادہ میٹھی غزہ نہ کھائیں کیونکہ اس سے خانسی میں اضافہ ہوتا ہے تلی ہوئی غزہ کا سختی سے پرہیس کریں کیونکہ اس سے گلے میں چکناہٹ پیدا ہوتی ہے جو مزید تکلیف کا سبب بنتی ہے کھٹی چیزیں کھانے پینے سے پرہیس کریں قدرتی چیزوں کے ساتھ بہ آسانی کر سکتے ہیں بہت سے لوگ جن کو خانسی ہوتی ہے وہ پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے ہر قسم کے مشروبات پینہ جیسے گرم پانی، چکن سوپ اور کہواجات وغیرہ خانسی کا اچھا گریلو علاج ہو سکتے ہیں یہ گلے کو ہائیڈریٹ کرنے کے علاوہ مدافعی نظام کو انفیکشن یا وائرس سے لڑنے میں بھی مدد دیتے ہیں جو آپ کی خانسی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں شہد خانسی کو دور کرتا ہے دو چائے کے چمچ شہد کو گرم پانی میں ملا لیں اور اس کو دن میں ایک سے دو بار پیئیں ناظرین ادرک خانسی کو کم کرتی ہے کیونکہ اس میں سوزش کو دور کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں اس لیے ادرک کے ٹکڑے چبائے جا سکتے ہیں یا پھر ان کو شہد میں ملا کر گرم چائے میں ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اس کے علاوہ منتھول بھی ایک مرکب ہے جو قدرتی طور پر پودینے میں پائے جاتا ہے یہ ائر ویس کو کھولتا ہے جس سے سانس لینے میں مدد ملتی ہے نمکین پانی سے غرارے کرنا عام طور پر گلے کی سوزش کے ساتھ خانسی سے بھی نجات دلاتا ہے اس لیے دن میں دو سے تین مرتبہ ہلکے گرم پانی میں نمک ڈال کر اس کے غرارے ضرور کریں یہ گلے کی خراشوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ خانسی میں بھی آرام دے ثابت ہوتے ہیں ناظرین اجوائن اور تلسی کے پتوں کے ساتھ پانی کو ابال کر پینے سے خانسی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے حلدی کی جرسیم کش خصوصیات سے کون واقف نہیں ہے حلدی کو وائرل انفیکشن جیسے خانسی کے علاج کے لیے صدیوں سے ہی جانا جاتا ہے ایک کپ ابلتے ہوئے پانی میں آدھا چمچ حلدی اور ایک چمچ شہد ڈال کر ایک منٹ تک پکائیں اور اسے دن میں ایک سے دو بار استعمال کریں یہ گلے کے درد اور خانسی سے فوری آرام پہنچاتا ہے اس کے علاوہ لانگ، الائچی اور دارچینی کی چائے بھی خانسی اور گلے کی سوزش کے لیے موثر کردار ادا کرتی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ اجزاء پائے جاتے ہیں جس میں سوزش کو دور کرنے کی خصوصیات ہوتی ہیں ناظرین اس کے علاوہ بہت سے لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے لیکن خانسی میں انن ناس کا جوس پینا ایک موثر گھرے لو علاج ثابت ہوتا ہے اس کے لیے آپ انن ناس کا جوس شہد کے ساتھ بھی پی سکتے ہیں ایک کپ انن ناس کے جوس میں ڈیرھ کھانے کا چمچ شہد اور تھوڑا نمک اور کالی مرچ ڈالیں اسے اچھی طرح ملائیں اور پی لیں اس سے آپ کی خانسی بھی دور ہوگی اور گلے کی خراشی بھی ختم ہو جائیں گی ناظرین تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور قدرتی علاج کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو آرام نہ آئے اور خانسی کے ساتھ خون بھی آئے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے مطالق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ